قطرما حریم شاہ سہوہ میری بیٹی ہے میری بیٹی ہے میری بیٹی ہے مبشر لکمان صاحب کے پروگرام سے اگر یہ تأثیر ملا ہے خدا نہ قاستہ خدا نہ قاستہ خدا نہ قاستہ کہ میں ان کا خامن ہوں یہ میری بیوی ہے یہ بات بالکل غلط ہے بالکل غلط ہے بالکل غلط ہے بالکل غلط ہے سارے مرد ختم ہو جاتے نا مفتی صاحب سارے میرے لی کوئی مرد نہ رہتے پہلے دو شادی کا مجھے شوق ہی نہیں اگر ایک آپ رہتے پودھ مرد دن ہوتے میرے دی لوگ مجھے کہتے ایک ہی آپشنیں کر لیں تو میں مر جاتی میں نہ کرتی اللہ اکبر اگر چلو یہ بہت نم صدیقی صاحب تم گواہ ہو جاؤ خدا کی قسم مجھے کہنا کہ میں آپ سے شادی کرتی ہوں میں ایسے ہاتھ جو لوں گا کہ میرے بچوں کے بچے بھی تم سے بڑے ہیں وہ تم سے بہل کو شادی نہیں اور آپ کو ایک بات بتاؤں جی میں بڑا جورت باندار ہوں سنے 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 میرے اپنے نواسے کا بھی جناب کچھ دن پہلے شادی ہوئی اور ہم نے ان کو بتا ہے میں آپ کو چلنج کرتا ہوں آپ میری بیٹی ہو ابھی یہاں سے اتر کے نیچے جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ لوگ کس سے پیار کرتے ہیں میرے بانی میں محترم صدیقی صاحب کو کہتا ہوں کسی غیر میرے ہم لڑکی کو گلے لگانا کسی غیر میرے ہم لڑکی کا ہاتھ چومنا کسی غیر میرے ہم لڑکی کو اپنے ساتھ بٹھانا جائز ہے نہ میں نے کسی کا آج تک بغیر اس کی اجازت کے ہاتھ چوبائیں نہ میں نے کسی کی اجازت کے بغیر آج تک گلے لگائیں سنیں 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 نہ میں نے الحمدللہ کیوں مفتی عبدالقوی مطانت کا نام ہے مفتی عبدالقوی سنجیدگی کا نام ہے مفتی عبدالقوی اس طرح کے ہوچے پن کے معاملات کرتا نا آج میرے ساتھ آپ نے کہا اجازت کے بغیر ہاتھ نہیں چومتا اگر اجازت ملے تو آپ چوم لے گی اجازت تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ اگر محترم اجازت بھی دے دے پھر میں یہ کام جب نہیں کرتا تو میں بغیر اجازت کے یہ کام کسے کروں گا اچھا مجھے بتائیں مفتی عبدالقوی اولاد بھی ہو صاحب اولاد بھی ہو الحمدللہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے ہر طرح کی اسائش اور نیم کے گھر میں مجھے دی ہو خواتین میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے ہر وقت ہر جگہ کے اوپر ذہنی طور پر تیار ہو تو میرے کیا جو ہوا ہے میں لذبانوں کے جناب کسی کا ہاتھ چوموں کسی کو گلے لگوں دیکھیں نا آپ سنی سنائی باتیں نہ کریں میری بیٹی آپ حقائق کی ملیات میں بات کریں اگر میں نے یہ کہا ہو کہ میں نے محترمہ حریم شاہ صاحبہ کو گلے لگایا ہے تو آج کے بعد میں اپنے نام کے ساتھ لفظ مفتی نہیں لگاؤں گا اب اب اس چیز کو ترک حریم دلے ٹھنڈا کرتے ہیں مفتی صاحب آپ بھی بیٹی بن کر اگر آپ نے چلنا ہے تو میں ماہ رمضان میں مختلف ٹی وی چینلز کو کہہ دیتا ہوں آپ کو نظر آنے بھی دیں اور میرے ساتھ پروگراموں میں بھی آئیں لیکن سارے شک کو دیماغ سے نکال کے جنہیں مفتی صاحب نے جو آفر دیا ہے وہ کوئی بری نہیں ہے اگر آپ اور مفتی صاحب ساتھ بیٹھ کے اسلام کی آگے دعوت دیں اور سکھائیں لوگوں کو تو کیا برا تو نہیں ہوگا لیکن مفتی صاحب میری ایک بات مانے مفتی صاحب اسلام کو لوگوں کی مطلب اس طرح پیش کریں جیسے کہ حقیقی معنوں میں اسلام میں وہی بات کرتا ہوں جو حقیق کی بات ہوتی ہے مفتی ملی برمان کتنا بڑا نام ہے مفتی صاحب عثمانی کتنا بڑا ایک ایک فرقے کے جناب یہ پوپ ہے گوانر ہوس میں بیٹھ کے انہوں نے کہا جی لوگ نماز کے لیے آئیں بعد جماعت نماز پڑھیں اور بعد جماعت نماز میں آنا چاہیے اس کا کوئی متبادل نہیں ہے اور اس کے بعد جو پچاس سال سے کام عمر والے ہیں انہوں نے فوراں مجھ سے پوچھا میں نے کہا میرے نبی رحمت کہہ رہا ہے کہ اللہ سلو فی ریحالکب تو اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھو کب جب خوف ہو جب مصردار بارش ہو جب بیماری ہو اس ویرس کے اندر تو بیماری بھی ہے خوف بھی ہے میں کیسے کہوں کہ جناب لوگ مجھد کی طرف آئیں بلکل نہ آئیں میں نے کہا میرے نبی رحمت کہہ رہا ہے کہ جو آدمی گھر میں نماز پڑھے گا ان حالات کے اندر اسے نماز باجماعت کا سواب ملے گا میں تو حران ہوں کہ میری بیٹی کے ذہن کو لوگوں نے کیوں پریشان کر دیا ملانی صاحب ابھی رمضان کی بارے میں آپ کو لکھتے گی رمضان آرہے روزے آرہے زائر سی بات ہے فرضی روزے کے بارے میں آپ کا کیا حیال ہے رکھنے چاہیے یا نہیں قوتبہ علیکم السیام فرمایا تمہارے اوپر روزے فرض ہیں جب روزے فرض کر دیئے گئے لکھ دیئے گئے ہاں اب حضور کا وہ فرمان ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہو میرے نبی ارامد فرما رہے ہیں کہ کوئی نیکی نہیں ہے اس آدمی کے لیے جو سفر میں روزہ رکھتا ہے میں نے تو حدیث میں پڑھا تھا کہ اگر کوئی بلاعذر فرض روزے میں خطر کر دے اگر ساری زندگی بھی روزے رکھے تو ایک روزے کی اطلاف ہی نہیں پوری کر سکتا دوسری حدیث میں میں نے یہ بھی پڑھا تھا نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے لیے اور نہیں اور آخرت میں بھی اس کا یہ سواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ داروں کے لیے وہ رکھا ہوئے جی بالکل اور اسی میں سے روزہ داروں کا وہ تو پھر مفتی صاحب آپ نے کیوں روزہ کھایا تھا شباش دیکھے بہت تشیبات ہے جو بدہ مجھ سے سوال کرے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے رمضان کا روزہ کھایا تھا میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میں حالت سفر میں ہوں مجھے اختیار ہے کہ میں روزہ رکھوں پہ وہ جو آ رہے تھے آپ جس کا کہیں تھی مجھے صاحب حریم نے تو اجازت دے دی ذرا ان پکچرز کو کلیر کر لیں کہ وہ پکچرز واقعی حریم ہے یا نہیں ہے تاکہ وہ صاحب نے بھوٹ کا دودھ اور پانے کا پانے ہو جائے موبائل دیکھئی اب وہ ہم دیکھ لیتے ہیں حریم بھی دیکھ لے گی میں بھی ہوں تذہر کر لیتے ہیں کہ وہ واقعی حریم ہے کہ وہ نہیں ہے لیکن آج جس طرح انہوں نے مسکرات مجھے وہاں دکھائی نا کسی طرح کی مسکرات وہاں نے وہاں دیکھی تھی اس لئے مجھے یقین ہے کہ حریم ہے کہ میں آپ سے ملی ہوں یا سکتے ہیں چلیں دیکھ لیتے ہیں ہریم پتا لگ جگہ اگر آپ کا دل دکھا ہے اس بات کے اوپر کہ مفتی عبدالقوی کی کوئی شادی کی بات ہوئی ہے تو اس پر میں نے آپ سے معذرت بھی لگا لیا کہ مجھ سے لوگوں نے کانٹیکٹ کیے کہ حریم شاہ سے ملنا چاہتی ہے اللہ اللہ محمد الرسول اللہ کہ میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ مجھے مفتی صاحب میں ملوانا وہ تو میں نے کہہ دیا ہے نا کہ مجھے کہا ایک منٹ میں نے فون کانٹیکٹ کیا آپ تو صدیقی صاحبہ نے جب آپ قسم اٹھا کے کہ سکتے ہیں ہمیں قسم اٹھا کے کسی کو کیسے پتا کہ میں وہاں پہ موجود چلیں وہ دیکھ لیتے ہیں ابھی یہ پتا رنگ جاتے ہیں کہ آپ دیکھ لیتے ہیں یہ مغالطہ سے آپ کو بھی نہیں ہوا مغالطہ ان کو بھی ایک اور کام کر لیتے ہیں اور ایک کام کر لیتے ہیں یہ سچ کہہ رہی ہوگی اسی یہاں سے اٹھنے کے بعد وہ سلور سیڈ کی جو نیچے والی کافی ہے اس ہے وہاں کٹھے چلے جاتے ہیں وہاں پہ میں رہتی ہوں سب کو پتے ہیں وہاں پہ میں رہتی ہیں اچھا مجھے بتایا گیا کہ جی ایک سو سنے 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 میں آپ ہر چیز اوپن کر دیتا ہوں کیونکہ انہوں نے بھی سچ بولنا میں نے بھی میری دوست کو پتے ہیں کہ میں وہاں پہ لیتی ہوں اچھا سنے 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 مجھے جن لوگوں نے ان کے سکٹری بن کے کہا انہوں نے کہا جی محترمہ اس وقت سلور سیڈ میں رہتی ہیں سلور سیڈ نہیں سلور آب اچھا سلور آب ان کو ادازہ نہیں انہوں نے کہا ایک سکٹری بن کے کہا کس نے کہا ہے آپ کو حریم شاہ صاحبہ کی سکٹری بن کے جو مجھے ملومات دے رہا ہے میں اس کی ملومات دے رہا ہوں کس نے آپ کو ملومات دی میں تو بتا رہا ہوں کہ یہ جناب وہ پھر میں غلط نام لے چلو سلور تک کہتا ہوں سلور جو بلڈنگ ہے میں نے خود آپ سے کبھی بات نہیں کی مجھے کیا بتا آپ نے کیا کہ میں نے کبھی آپ کو کال کیا یا نہیں لیکن میں اپنی چھٹی حص کے حوالے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس دن آپ ہی سے ملاقات دے چلیں تصویر دکھائیں بھی پتا ہوں چلیں دیکھیں نا اگر گلتی سے ہوا اگر ایسا ہو کہ میں وہاں بیٹھے ہوں یا آیا میں اٹھکی گئی ہوں تو مجھے نہیں پتا مجھ سے اللہ کی قسم جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ میں نے اسلام کی دعوت یہ خدا کی قسم جھوٹ پہنے پھر وہی بات ہے آپ لوگ ہسلے میں نہیں آ رہی ہو میں ہسلے میں آ رہا ہوں مغرب کی نماز کے بعد کا ٹائم تھا اشاہ کے قریب تھا نو ساڑھے نو دس کا ٹائم تھا کیونکہ میں نے سفر بھی کرنا تھا میں نے جمعہ پڑھانا تھا جھنگ اس لیے مجھے جلتی بھی تھی ہاں وہاں سلور اس پہ پہنچے نیچے کافی ہوس ہے اگر آپ مجھے کہتے ہیں پروگرام کے بعد ابھی چلے چلتے ہیں میں وہاں داخل ہوا اب مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ داخل ہوتے ہی بائیں طرف جو ایک کرسی ہے آگے ایک میز ہے ایک کرسی ہے اس کے اوپر محترمہ حریم شاہ صاحبہ بیٹھی ہے جیسے ہی میں داخل ہوا اب اس یقین کے ساتھ جا رہا ہوں کہ میں حریم شاہ صاحبہ سے ملنے جا رہا ہوں جیسے ہی میں داخل ہوا سامنے ایک میز ہے اس کے اوپر دو تین خواتین بیٹھی ہیں انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کہا میں سمجھ گیا کہ انہوں نے وہ مسکرانے لگ نہیں میں بچیوں کے پاس چلا گیا السلام علیہ السلام کیا لہاں انہوں نے کہا سب کیا کہا وہ غیریت ہے ان میں سے ایک دو نے میرے ساتھ سلفی بنائی ابھی میں ان سے فارغ ہو اس نے کہا جی آج ہماری سالگیرہ ہے میں اس میت کی طرف چلا گیا جیسے ہی میں اس میت کی طرف گیا تو مجھے کہا گیا کہ حریم شاہ صاحبہ تو آپ کے انتظار میں کھڑی ہوئی ہیں میں نے جیسے ہی یوں دیکھا میں بھلوان کہہ رہا ہوں بلکل میں نے دیکھا کہ ایک محترمہ قد و قامت یہی تھی کھڑی ہوئی ہیں اور مجھے مسکرانے کے یوں کر رہی ہیں اللہ کا واضح ہے خدا کا واضح ہے میں کیارہ نہیں کرتی میں اتنی وہوں کے پبلکل پیش کے آجائے سنے 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 میں اپنے مشاہدی کی بات بتا رہا ہوں مجھے نہیں بتا کہ حریم شاہ صاحبہ چلو ماں کہتا ہوں وہ حریم شاہ نہیں تھی وہ کریم شاہ تھی بس کریم شاہ صاحبہ نے کریم شاہ صاحبہ نے جناب مسکراتے ہوئے مجھے یوں اشارہ یہ دیکھیں یوں اشارہ کیا میں نے تمام مسروفیات کو چھوڑا اب وہ جو بیٹھی تھی کریم شاہ صاحبہ وہ کھڑی ہوئی تھی میرے احترام میں آگے ان کے کافی بھی پڑی ہوئی تھی میں نے جب ان کے کریم گیا تو وہ باہر آئیں اس سے آگے ایک صوفہ تھا اس صوفے پہ کریم شاہ صاحبہ بیٹھ گئی ادھر میں مفتی عبدالکبی بیٹھ گیا ادھر میرے ساتھ جو محمد یاکوب صاحب کے بیٹے ہیں وہ بیٹھ گئے ایک ساتھی میرے تھے وہ ادھر بیٹھ گئے اب بالکل مفتیم یہ جو گلے ملنے والی بات ہوتی وہ بھی اسی جگہ کی تھی گلے تو ملتی نہیں ہو کبھی اللہ کی قسم میں کبھی چلو آپ سنے سنے اب آپ حریم شاہ صاحبہ کو بھول جائیں اب میری ملقات ہو رہی ہے کریم شاہ صاحبہ نہیں حریم شاہ کی بات سنے سنے چلو جی چلو جی حریم شاہ صاحبہ سے حریم شاہ صاحبہ سے نہ ہم نے ہاتھ ملایا نہ حریم شاہ صاحبہ سے ہم گلے ملے اللہ معاف فرمائے حریم شاہ صاحبہ یہاں بیٹھ گئی میں یہاں بیٹھ گیا اب گفتگو شروع رہی ہے میں نے کہا حریم شاہ صاحبہ کہ آپ کو اللہ نے بہت شورت دے دی ہے اب خدا رہا تو مجھ سے یہ بات ہوئی نہیں ہے کچھ تو میں کیسے یاد کروں میں کوئی بچی ہوں کریم شاہ صاحبہ کہتی ہوں کمران اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں چلو میری بات کریم شاہ صاحبہ سے ہوئی ہے کریم شاہ صاحبہ کو میں تو مجھے یاد ہی نہیں میں بیسے ہزاروں لوگوں سے دن میں ملتی ہوں لیکن مجھے ایسا کوئی میں تو کہہ دو رہا ہوں کریم شاہ صاحبہ ہوں گے کریم شاہ صاحبہ سے میں نے چار باتیں اگر ایک جگہ پہ گہر ہے وہاں پہ میں نیچے ہوں تو میں اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ مفتی کے انتظار میں ہوئے میں اشارے کر دی ہوں یا کچھ کر دی ہوں بلکل بھی نہیں میں نے اللہ کی قسم میں نے تو بچی آپ کو کہہ دیا ہے کہ وہ حریم شاہ صاحبہ نہیں کیا وہ کریم شاہ صاحبہ تھی ابھی دیکھ لیتے ہیں آپ وہ یوں سمجھے کہ کریم شاہ صاحبہ تھی بس ابھی دیکھتے ہیں لیکن کیونکہ دارے مفتی صاحب ان ہزاروں لوگوں میں نہیں یاد ہوں لیکن میں نے نہیں نا یہ جھوٹ سے کہہ رہی ٹھیک دیکھیں دیکھیں آپ ایک منٹ آپ نہیں تھی آپ مجھے تصویریں دکھائیں نہیں نہیں میں دکھاتا ہوں ایک مہینہ پہلے کی بات ہے لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ نہ میں نے آپ کو کنٹیکٹ کیا چلو چلو میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے جیسے آدمی نے کنٹیکٹ کیا شاید وہ ایسا آدمی ہو جو مجھے یہ دوخت دے رہا ہو کہ آپ کا نمائندہ ہوں آپ کا نمائندہ نہ ہو لیکن مجھے یہ پتہ ہے مجھے یہ پتہ ہے کہ وہ مجھے سنیں مجھے یہ پتہ ہے کہ اس نے یہ بات ٹھیک ہے یہ بات صحیح ہے کہ مجھے آپ کیوں کیا کرنے گئے تھے میرے گھر کے باید وہ تو جیسے میں وہاں سے گزرا تو انہوں نے مجھے کہا کہ حریم شاہ صاحبہ گھر میں رہیش ہے آجا پھر جناب جب وہ مجھے نیچے لے کر گئے تو آگے جناب تریم شاہ صاحبہ نے مجھے ویلکم بھی کیا مسکرائی جو آپ کو دیکھ رہتے ہیں لوگوں کو پتہ ہوتا ہے لوگ مجھے جانتے ہیں جو جو اسسٹنٹ یا جو کارڈینیٹر بنے کارڈینیٹر بنے دو نا اس سے ابھی بات نہیں کر لیتے ہیں نمبر تو آپ کے پاس مجھود ہوگا ابھی کارڈ کریں ریکارڈ کریں